السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک نکتہ یہ یہاں تک ٹھیک اب یہ جو میں نے بنائی ہے یہ کیا یہ بزل گیم ٹائپ یہ اس لئے بنائی ہے تاکہ صحیح سے سمجھ آجائے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کلم کو رکھیں گے اس پوائنٹ پہ مطلب کہ اس کی زمین پہ رکھ کے یہاں سے اوپر کی طرف جائیں گے اوپر کی طرف تقریباً آدھا نکتہ جائیں گے یہاں اس کے آدھے نکتے تک ٹھیک ہے اور پھر آگے سے کلم کی نوک سے کلم کی نوک سے اس کا یہ کاسا یوں بنانا ہے ٹھیک ہے یہ سمجھ آرہی ہے اور پھر اس کو یہاں سے لے کے جانا ہے اور اس کو یہاں پہ یوں کرنا ہے اس کو یہاں پہ گول بلکل نہیں لے کے آنا ٹھیک ہے یہ جو میں بنا رہا ہوں یہ اس کو ایسے نہیں بنانا اے ایسے کر کے اے سوری ایسے تو ایسے کر کے ایسے کر کے نہیں بنا دینا کہ یہ بلکل یہاں پہ ٹچ ہو رہی ہو ایسے نہیں بنانا ٹھیک ہے اس کو یہ دیکھیں یہ زمین یہ اس کی یہ جگہ ہے نا تو اس کے یہ یہ تھوڑا سا اوپر ہے یہ یہاں پہ ایک فاصلہ ہے اچھا خاصا ٹھیک ہے اب آگے اب یہاں پہ دیکھیں اب observe کریں تو یہاں پہ آدھا نکتہ آدھے نکتے کا یہ ہے فاصلہ یہاں پہ اس کی اس کی اسے کیا کہتے ہیں اس کے باٹم سے لے کے اس کی جو سروک بن رہی ہے اس تک اب یہاں پہ اسی نکتے کے سید میں اسی نکتے کے سید میں ہم ایک اور نکتہ لگائیں گے اس کے درمیان میں اور پھر ایک آدھا نکتہ تو یہاں پہ درمیان جو ہمارے پاس فاصلہ ہوگا وہ آجائے گا تقریبا وہ تقریبا دو نکتے آجائے گا مطلب آدھا اور آدھا یہ اور ایک نکتہ یہ پھر اس کو یہاں سے یوں لے کے آنا ہے اس اس ٹھیک ہے یوں یہاں تک لانا ہے یہ جو نکتہ ہے یہ جو نکتہ جہاں پہ ختم ہو رہا ہے وہاں تک اس کی اس طرح لانا ہے کہ میں یہاں دکھاتا ہوں یہاں پہ رکھ کے پھر یوں آئے اور پھر یہاں پہ نیچے سے کلم اٹھا کے اوپر والا کلم کا حصہ جو ہے اوپر والی نوک جو ہے وہ تھوڑی سی آگے لے جانی ہے ٹھیک ہے پھر اس کو یہاں سے دھوڑا سا وال بھی کر لینا اچھا پھر اگلی جو جگہ ہے اب یہ جہاں پہ ختم ہو رہا ہے نا اس کی اوپر والی جگہ تو یہاں پہ ایک لائن لگا کے اس کے نیچے نکتہ لگا لیں ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا انڈ ہے تو یہاں پہ ایک لائن لگائیں اور یہاں پہ آلیڈ لگی بھی ہے نا تو یہاں پہ ایک نکتہ آجائے یہاں پہ نکتہ لگا کے یہاں سے اس کی جو پیچھے بیک پڑ لے کے جانی ہے سروک وہ یہاں سے لگے گی یہاں سے ٹھیک ہے بالکل ویٹ میں اس طرح گسیڑ کے نہیں لگانی ایک نکتے کا فاصلہ رکھنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے اس کو پھر یوں لانا ہے اس طریقے میں کہ یہاں پہ وہ مرسلہ کی اسے کیا کہتے ہیں سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے یہاں پہ لاکے ابھی میں اس کو ادھر ڈرائنگ سے بنا دیتا ہوں آپ کو آتا تو ہے نا آگے وہ کرنا ٹھیک ہے اس کی میں زیادہ ڈرائنگ اس لئے بنا رہا ہوں کیونکہ میں نے یہاں سے اوپر جانا ہے یہاں پہ اسی میں بنا دوں گا ٹھیک ہے یہ اس کی یوں سیدھ اور یہاں پہ دو نکتے ہوئی ٹھیک ہے اب میں بنانے لگا ہوں آئین مجموع اسی کو اسی کو ٹھیک ہے یہاں سے وہی آیا وہی چیز ہے یہاں تک لیکن پھر یہاں سے یہ چینج ہوگی اچھا کیسے چینج ہوگی یہ بھی دیکھ لیں گے یہاں پہ نا دو تین پانچ ٹھیک ہے پانچ نکتے کا خاص لائے یہاں پہ تقریبا یہ ٹھیک ہے یہاں یہاں لائے اس کو اس طرح اور پھر یہاں سے اندر کی طرف بھی جانے اور اوپر کی طرف بھی یہاں سے یہ اندر کی طرف بھی جا رہی ہے اور اوپر کی طرف بھی یہاں ٹھیک ہے یہ یہ آئینل مجموع بن رہا ہے یہاں سے کلم کی نوک سے اس کو یہاں پہ ادھر فولڈ کر دینا اب یہاں سے اگر دیکھا جائے تو یہ اگر سیدھی لائن یہاں سے لگائی جائے تو اس کے برابر آرہی ہے اور یہاں پہ ایک نکتہ ٹھیک ہے یہاں پہ دو نکتے اس سے اگر ایک اور چیز دیکھیں تو یہاں پہ ایک نکتہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک نکتہ یہاں تک نیچے جائے جاتی ہے اس سے اور اور کیا بات سمجھانے ہیں یہ فاصلہ بھی آپ کو پتا چل گیا فائیو نکات جیسا ہم لوگوں نے جیم جیم المجموع میں سیکھا تھا یہ نیچے والی جگہ وہی ہے جیم المجموع والی جیم المرسل والی ٹھیک ہے بس اوپر یہ پریکٹس کرنے کی جو نئی چیز آپ کو ملی ہے وہ یہ ہے یہ آئین کا اور اصل آئین ٹھیک ہے آئین کے اس جگہ کے بارے میں تھوڑی سی چیزیں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے آئین ہے لفظ آئین ہے آئین عربی میں کہا جاتے ہیں آنکھ کو تو یہ دیکھیں اس کی جگہ میں اکثر لوگ یوں کر کے لے کے آتے ہیں یوں ایسے کر کے لے کے آ رہے ہوتے ہیں اب دیکھنے میں تو یہ یوں لگ رہے لیکن اندر والی جگہ میں اس کے اگر غور کیا جائے یہ اندر والی جگہ میں تو یہ یوں نہیں آ رہی یوں نہیں آ رہی یہ اس کو یوں لے کے آنے ٹھیک ہے اس کو یوں لے کے آنے تھوڑا سا تھوڑا سا اس کو جیسے یہ آنکھ بن رہی ہو بطلب اگر یہ یوں ہم لوگ نے آئین بنایا ہے یوں ہم نے آئین لکھا ہے ایک ٹھیک ہے یوں ہم لوگ نے آئین لکھا بہت ہی گندہ لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو یوں ملائیں ایدر اس کے ساتھ اس کے ساتھ ملائیں اور اس کو ادھر ملائیں تو یہ کیا بنے گا اندر یہ ایک آنکھ بن جائے گی اس کے اندر اور انسٹاگرام پر فالو کریں تاکہ وہاں پر میں جو پکس لگاتا ہوں اس کو اچھے سے observe کر سکیں آپ لوگ تو آج کے لیے اتنا ہی اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو کومنٹ باکس میں پوچھ لیں نیچے رسوار کیا کہہ سکتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ